اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے عید الزہا کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عید الزہا ہاں اس میں بہت سائے لوگوں کو فائدہ بھی ملے گا کچھ لوگ ایسے بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی خامی ہو تو کچھ لکھ دیا جائے تو ان کے لئے یہ خاص ویڈیو ہے یہ تھم نیل سے ہی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں عید الزہا جو میں نے کہا عید الزہا ہم لوگ مناتے ہیں دیکھئے جب تک مکمل ویڈیو آپ نہ دیکھیں کسی فیصلے پر نہیں جائیں گے عید الزہا جو ہم لوگ مناتے ہیں ایک زمانے سے یہ لفظ کہا جا رہا ہے عید کا مانی ہوتا ہے خوشی سب لوگ جانتے ہیں عید کا مانی خوشی ہے اور زہا کا مانی کیا ہے زہا کا مانی ہے سورج زہا کا مانی ہے سورج دھوپ سورج کی قرن زہا تو کہا جاتا ہے شمسز زہا سورج کی دھوپ سورج کی قرن سورج کی تپیش سورج کی گڑمی تو عید الزہا جو لوگ کہتے ہیں عید الزہا مانی ہوا سورج کی عید دھوپ کی عید یا سورج کی قرن کی عید اب بتائیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے بالکل صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے عید الزہا جو ایک زمانے سے استعمال ہو رہا ہے لوگ استعمال کرتے ہیں خاص طور سے ہندی اخبارات میں یہ زیادہ تر پڑھنے کو ملتا ہے عید الزہا یہ غلط ہے ہاں ایک معنی ایک جگہ ایسا ہے کہ زہا معنی قربانی بھی ہے لیکن وہ اتنی پرانی بات ہے کہ وہاں لوگوں کا ذہن نہیں پہنچتا ہے اور وہ لفظ ماننے کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ جو بھی دلیلیں ملتی ہیں وہ دلیلیں دھوب سورج کی کرن اس طرح کی ملتی ہیں تو عید الزہا بالکل غلط ہے صحیح کیا ہے عید الزہا عزہا معنی ہوتا ہے قربانی عزہا معنی قربانی ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں عید الزہا یعنی قربانی کی خوشی تو یہی اس کو بقرعید بھی کہتے ہیں تو یہ تین دنوں کی عید ہوتی ہے یہ اور ان تین دنوں میں لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اس لئے کیا کہا جاتا ہے عید الزہا نہ کہ عید الزہا امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو اگر کوئی استعمال کر رہا ہو عید الزہا تو اسے منع کریں تھامنیل میں تو میں نے بھی یہی لکھا اور جان بوجھ کر لکھا ہے بہت سارے لوگوں کے مطلق شوق پورا ہو جائے گا بہرحال آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھیں اللہ حافظ